آٹھ کو سوات میں ہو گیا جلسہ جو پندرہ پندرہ کو ہم سرگودہ میں ورکر کرمنشن کرنے چاہ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو بھی دعوت ہے اور میں آپ کی توسط سے یہ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برپور شرکت کریں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے وہاں پر لیکن دفعہ 144 کیا 148 بھی لگا دینا ورکر کرمنشن ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے جو مرضی آپ کرنا ہے اگوا کرنا ہے گرفتار کرنا ہے اٹھانا ہے گولی مارنی ہے جو کرنا ہے آپ نے کرنے دفعہ 144 کی جگہ پر دفعہ 800 لگا دے لیکن اب سرگودہ میں ورکر کرمنشن ہوگا اور ہم نے ڈیٹ آناؤنس کی اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور پنجاب میں دیگر جدر جدر ورکر کرمنشن کے حوالے سے شیڈول آیا ہے انشاءاللہ ہم وہاں پر کریں گے حمادت صاحب نے یہ شیڈول جاری کیا تھا اور اسی طرح سے کے پی میں انشاءاللہ تمام جگہوں پر جلسے ہوں گے باقی صبحوں میں بھی ہوں گے اتجاج بھی جاری ہیں اور جو بڑی کال ہیں بہت بہت شکریہ کس کا کیا رو رہا ہے نمبر دو اس نے بڑی عجیب جو ہے وہ بات کی جناب کے آپ دن میں جو ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور رات کو کئی اور بات کرتے ہیں اوبرال جنرلی بھی بات کر رہا تھا ہر ایک کے حوالے سے اور میں پروگرام میں تھا تو اس نے بات کی تو اس بات کی اوبر بھی مجھے فوراں اس کا جواب دینا تھا اور تیسرا وہ مراد سعید کی حوالے سے پوچھتا تھا کیونکہ اسے ایک خاص طور پر پیغام دے کر بجوایا گیا تھا کہ آپ نے مراد سعید کی اوبر بات کرنی ہے اور پوچھنا ہے کہ مراد سعید سامنے کیوں نہیں آرہا وہ یہ چاہتا ہے وہ بیچے چاہتے ہیں پیچھے سے جو اس کو بجوانے والے ہیں کہ آپ جا کر یہ بات کریں تاکہ مراد سعید کسی طریقے سے باہر آیا اور اسے ٹارگٹ کیا جائے تو یہی بات پر پر آم کے اندر میں نے کی میں نے کہا اسے بجوایا گیا ہے یہ سوال دے کر اور یہ خود دو طرف کھیلنے والا بندہ ہے اگر یہ حلف دے دے پر آم کے اندر تو میں کہوں گا کہ میں واقعی میں غلط تھا اور اگر میں حلف دے دوں تو پھر میں دے دوں اور یہ نہ دے تو یہ جھوٹ ہے میں نے تو حلف دے دیا لیکن اس سے حلف وہ نہیں دیا گیا وہ بھاگا اور پھر کہتا ہے میں نے تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کیا ان کو پانی بلائیں میں نے تو آپ کے بارے میں بولے میرے بارے میں ہی اس نے بولا اور اس کو بقاعدہ دور پر پیچھے سے کہا گیا تھا کیونکہ یہ جو ہے جب میں نے اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو سیڈ جو ہے یہ کس نے دی ہے کیونکہ آپ تو جو ہے وہ سیڈ لے کر جس طرح سے آپ کو دی گئی ہے نہ تو آپ نولی کے امیدوار تھے نہ آپ پرسپارٹی کے امیدوار تھے آپ ہوں انوار کاکڑوں یا کوئی اور ہو موسن نکوی ہوں ان تمام لوگوں کا نام کدر سے آیا کس نے دیا تو آپ یہی بتا دیں کم سے کم اتنے ہی سوال کا جواب دیں تو وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا وہ نہیں دے سکے اور نو مہی کہتے ہیں جی نو مہی ہے نو مہی ہے نو مہی ہے ان سے جو سوال کرو نا تو یہ اس کا جواب جو ہے نو مہی میں دیتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ مکار لوگ ہیں اور توہین عدالت کی کاروائی آج وہاں پر توہین عدالت کی کاروائی کے لیے جو ہے سماعت ہے سبریم کورٹ میں تو اس کے خلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے فورا جو ہے جیل میں پچھوانا چاہیے کیونکہ ایسے جو ناصور ہیں اور جن کا صرف اور صرف شرارت سازش اور یہی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تو یہ اب تک کیوں اس گرف سے باہر ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا سبریم کورٹ میں کیسے سے لیے ٹیک اپ ہوا کیونکہ آپ کو وہاں سے کلین چٹ دینی تھی جو آپ نے کہا کہ ہم پکڑیوں کو فٹو بال بنائیں گے وہ تو اپنے موقف کیوں پر قائم ہے وہ تو کہہ رہا ہے پکڑی ہم بنائیں گے لہٰذا آپ سبریم کورٹ کیوں پر ثواب دید ہے کہ وہ کیا گئے فیصل نائن پنجودہ صاحب آپ نے کہا کہ فیصل باوڈا صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ دن میں کچھ اور کہتے ہیں رات کو کئی اور بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ اور بات کرتے ہیں رات کو تو یہ کیا مطلب تھا کیا کہنا چاہ رہے تھے کیا خص کیا آپ نے ان کی بات سے جب میں نے انہیں بات کی کہ آپ کسی کے کہنے کی اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں کسی کے کہنے کی اوپر آ کر ججز کو تارگٹ کرتے ہیں کسی کے کہنے کی اوپر آ کر یہاں بات کرتے ہیں کسی کے کہنے کی اوپر آپ یہاں پر آ کر اس حوالے سے بولتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو انہیں اتنی زیادہ مرچیں لگیں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا میرا کال میں کیونکہ جب چور ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی دوچھ کانا ہوندہ ہے تو جی تو بندہ کانا خود ہوئے پھر وہ فوراں نہیں اس کانا جرا کان چھپیندہ ہے پھر وہ دوجہ اٹرگٹ کردہ ہے لہٰذا کانا نے کان چھپایا اس فوراں نہیں آکے کہ نہیں آپ دن میں اور ہوتے ہیں اور رات پہ اور بات کرتے ہیں جب میں نے علب دیا میں نے قسم کہی تو پھر کہتے ہیں میں نے آپ کے والے سے بات نہیں کی تو یہ بات تو اس نے خود ہی جو میری اوپر الزام لگایا خود ہی پھر بعد میں وہ اس بات سے مکر گیا بلڑ کراتی نہیں ہے آپ پھر سچ بولتے ہیں اور پھر آپ چڑھائی کرتے ہیں اس لیے میں نے چڑھائی کی نائم پنچودہ صاحب اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لگپت جیل گنتفل کیا جا سکتا ہے کتنی صداقت ہے ان خبروں میں اور اگر لیٹس اپوزی خبر ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہے تو اس پر آپ لوگا کیا ردعمل ہوگا کیا منصوب پلاننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے اللہ عمل کیا ہوگا لیکن رات کو یہ خبر آئی تھی مختلف صورت سے ہم نے پتہ کیا تھا پھر ہمیں تصدیق ہوئی کہ ایسا کوئی نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کے اوپر بھی کسی مقدمے میں بھی زیر حراست ہے پابندس حاصل ہے تو اس کورٹ کی جرسڈکشن کیا بنتی ہے کیا وہ اسلام آباد کی جرسڈکشن ہے کیا وہ اس رالپنڈی ایریہ کی جرسڈکشن ہے اگر تو اس کی جرسڈکشن جو ہے اس کے حد سے باہر لے جانے کے لیے کوئی کام کیا جائے صدحباب کیا جائے تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا ایسی کوئی نظیریں نہیں ملتی سیکیورٹی کے بہانے بنا کر کبھی یہ کہتے ہیں سیکیورٹی ادھر ٹھیک نہیں ہے ایٹرک ٹرانسفر کرو کبھی کہتے ہیں اب ادھر ٹھیک نہیں ہے ادھر ٹرانسفر کرو اب ادھر سے ادھر بھیجوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسز کی سماعت یہاں پر ہوتی ہے اسلام آباد میں اور یہ چاہتے ہیں کہ لیگل ٹیم کی بھی تھوڑی کم ملاقات ہو کہ لاہور جانا پڑے کم لوگوں کی ملاقات ہو کم پولیٹیکل لوگوں کی کیونکہ زیادہ سینٹر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکسیس تھوڑی کم کی جائے بند کی جائے دور بھیجوائے جائے اور ویسے بھی ایک بندہ ایک جگہ پر اڈجیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہوگی اور شاید مریم نواز کی خواہش ہوگی کہ انہیں اس طرح کا یہاں سے ٹرانسفر کر کے ان کی قریب لائے جائے تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں فیلحال تو ایسی کوئی صداقت نہیں آئی سامنے لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ضرور لیگل ایکشن لیں گے اب اتجاج کے حوالے سے کیا نیکسٹ پلیننگ آپ لوگ کی کیونکہ خان صاحب آپ لازٹ ایٹریو میں کہہ چکے تھے میرے ساتھ کہ خان صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہیں لاحمل بنانے کی اتجاج کے حوالے سے تیاریہ شروع کرنے کی جون کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے گرمی بہت زیادہ ہے پنڈی اسلامباد میں اورال پنجاب میں تو کس طریقے سے لوگوں کو نکالیں گے کیونکہ دن بہ دن یہ چیزیں دھول پکڑتی جا رہی ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک چیز ہوتی ہے جی کہ اگر آپ کا لیڈر کال دے یا نہ دے ہمیں خود بتا ہے کہ ہمیں نکلنا ہے فرس اف آل تو یہ چیز ہوگی کہ ہم نے خود نکلنا ہے اور اس کے اوپر موقع بھی کلیر ہونا چاہیے جس وقت بھی کال آئے لیڈر شیپ کی طرف سے پی ڈی آئی کی طرف سے اس وقت نکلیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ خان صاحب نے جب ریسٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پورا پاکستان نکلنے کے حوالے سے ایک کال ہوگی کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں اسمبلیاں بند کریں تو وہ میں کال دوں گا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلسوں کا شیڈول جو ہے الائنس کے ساتھ اننونس کریں شیڈول جو ہے بجوائے جائے تو دیفینیٹلی وہ شیڈول جو ہے الائنس کے ساتھ ڈسکشن اور سارا معاملہ کر کے اور پارٹی بجوائے گی خان صاحب کو اور پھر اس کے اوپر وہ انہیں بتائیں گے لیکن تیسرا جو ہے جو ورکر کنونچنل ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پائناب کے اندر ہم نے سٹارٹ کر دی ہے